وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ نحمدهو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ حق کے پاک نام سے سولوے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور یہ رکو نمبر ایک ہے جس کے تین مین پوائنٹس ہیں اور پہلا پوائنٹ ہے آخری واقعہ اور دوسرا ہے واقعات میں حکمت اور تیسرا ہے تعلق باللہ سعیدہ خضر علیہ السلام نے سعیدہ موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ خلافی اور بے سبری پر تنبیح کی قَالَ أَلَمَّ قُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِعَ مَا يَسَبْرًا اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہ کر سکوگے موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ عجرت لے لیتے سیدھا خضر علیہ السلام سیدھا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے ہی رہ گئے آخر کار معذرت کر لی کہ اب جدائی کا وقت آ گیا اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھسا دے گا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ سبر نہ کر سکے اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا ہم نے کہا اے ذلقرنین یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو ذلقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا برا عذاب اور ہاں وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم جلد ہی اس کے لئے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے سمعت با سببا پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لئے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا قَذَلِكْ وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا ایسے ہی تھا ارزلقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا سمعت باسبابا پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھیں ان لوگوں نے کہا اے ذلقرنین یقینا یاجوج اور مہجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی تہ کر لیں آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں ذلقرنین نے وحشی قوم کی طرف سے مالی معافضی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی حکومت کے مقاصد کا اعلان کیا ذلقرنین نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تامبہ ڈال دوں پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سراخ کر سکے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی ذلقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے اور اس دن ہم ان میں سے باز کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور میں پھوک دیا جائے گا پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے پوری طرح جمع کرنا اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے پوری طرح سامنے لانا وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے کرنے والے کام ہے لوگوں سے حسن سلوک کرنا نیک عمل کرنا لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا اور جن سے روکا گیا ظلم کرنا اور فساد پھیلانا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز پانچ لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہی ہر قسم کے اسباب اور وسائل مہیا کرنے والا ہے اللہ تعالی کافروں کے سامنے جہنم لائیں گے اللہ تعالی سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت پر پورا ایمان مکمل ایمان نصیب فرمائے آمین رکو نمبر تین ہے اور اس میں تبصرہ ہے تمام واقعات پر تین وین پوائنٹ سے خیار و شرک اسلامی پیمانے رب کی باتیں اور تعلق باللہ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے یقینا ہم نے کافروں کے لئے جہنم کو بطور میں زبانی تیار کر رکھا ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے آمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقینا وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے سارے آمال ضائع ہو گئے چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی مزوانی کے لئے فردوس کی جنتیں ہیں خالدین فیہا لا یبغون انہا ہیوالا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لئے سمندر سیاہی ہو جائیں وہ بھی میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے یقینا ختم ہو جائیں گے چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ یقینا تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے کرنے والے کام ہے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ایمان لانا نیک عمل کرنا رب کی ملاقات کی امید رکھنا جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنانا ساری کوششوں کا دنیا کے زندگی میں بھٹکتے رہنا دنیا کے لیے کوششوں کو بہت اچھا سمجھنا رسولوں کا مزاق اڑانا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق اڑانا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہے عمال کی نامرادی سے بچنا ہے اپنی کوششوں کو سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دینا اپنے عمل کے صحیح ہونے کا اندازہ اپنی سمجھ سے نہیں لگانا اپنے رب کے ہر حکم کو ماننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے پاک نام سے سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں سورہ مریم مکی صورت ہے چھے رکو اٹھانوے آیات پر مشتمل ہے سورہ مریم واحد صورت ہے جو کسی عورت کے نام پہ ہے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے اور یہ رکو نمبر چار ہے اور سورہ مریم کا پہلا رکو ہے سیدہ یحییٰ کی موجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے تین مین پوائنٹس ہیں رب سے سرگوشیاں یا یحییٰ اور تعلق باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَا زکریہ نے کہا اے میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شولے مارنے لگا ہے اور اے میرے رب میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں جو میرا بھی وارث ہو اور آلِ یعقوب کا بھی اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُولَ مِنِ اسمُهُ یحیٰ اے زکریہ یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں ادھر سے دعا ہے اور ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالی کا جواب ہے جس کا نام یحیٰ ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہمنام نہیں بنایا زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے لئے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں قَالَ كَزَيْلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّهَيِّنُنُ کہا ایسا ہی ہوگا آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے زکریہ نے کہا اے میرے رب آپ میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لئے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے تین راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ تو اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو یا یحیٰ خُزِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيَا اے یحیٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے بچفن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا وَزَكَا وَكَانَ تَقِيَا اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سیدنا یحیٰ علیہ السلام کو والدین کی اطاعت کا جذبہ عطا کیا بلٹن یہ جذبہ ان کے اندر تھا وَبَرَّمْ بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا أَسِيَا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا سرکش نافرمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحیٰ کو زندگی موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے تین مواقع پر سلامتی کی زمانت دی وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ هُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَ سُحَيَّا اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا کرنے والے کام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھپ کے چھپ کے یاد کرنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا صبح و شام تسبیح کرنا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا دین کی سمجھ رکھنا نرم دلی پاکیزگی اللہ کا تقویٰ اور والدین سے نیکی کرنا جن کاموں سے روکا گیا سرکشی اور نافرمانی کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں کتابِ الٰہی یعنی قرآنِ مجید کو مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ سیدہ یہیہ جیسے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ رکو نمبر پانچ ہے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی حقیقت ہے اس کے نو مین پوائنٹس ہیں سیدہ مریم سیدہ مریم کے لیے پہلا دھشکا دوسرا دھشکا تیسرا دھشکا سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ان کی تعلیم کافروں کا انجام اور تعلق پر اللہ وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا یاد کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی فَتَّخَزَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا پھر اس نے ان کی طرح سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی قَالَتْ اِنِّي آُوزُ بِالرَّحْمَانِ مِنْ كَئِنْ كُنْ تَتَقِيَا مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالی سے ڈھر جانے والا ہے فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں اور ہمیشہ سے یہ ایک تہہ شدہ کام ہے پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری ان کے گربان کی طرف اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے حمل ٹھہر گیا پھر دردے سے اسے ایک خجور کے تنے تک لے آیا اس نے کہا یا لیتنی مِت تُ قَبْ لَحَاظَا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا اور میں بھولی بھولائی ہوئی ہو جاتی فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اللہ تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّ كِ تَحْتَكِ سَرْحِيَا پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے وَحُزِّي الَيْكِ بِجِزِنْ نَخْلَتِي تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُوتَ بَنْ جَنِيَا اور تم خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تمہارے اوپر ترو تازہ پکی ہوئی خجوریں گرائے گا تم کھاؤ پیو اور آنکھیں تھنڈی کرو پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھیے چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تُو نے یقیناً بہت برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِيثَ بِيَّا مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں سوچئے یہ نوزائدہ بچہ ہے اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے وَجْعَالَنِي مُبَارَكًا اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے سرکش بدوقت نہیں بنایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وُلِدْتُ وَيَوْمَا أَمُوتُ وَيَوْمَا أُبْعَ سُحَيَّ اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ذَلِكَ عِيْسَ ابن مَرْيَم قَوْلَ الْحَقِّ اللَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ ہے عِيسَ ابن مریم حقی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں مَا قَانَ لِلَّهِ اَن يَتَّخِزَ مِمْ وَلَدٍ سُبْحَانَا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لئے کہتا ہے کُن ہو جا فَيَكُون تو وہ ہو جاتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی چنانچہ تم اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی اسمئبیہم وعبصر کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یقینا ہمیں زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے اور وہ سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے کرنے والے کام ہیں رحمان کی پناہ مانگنا نماز ادا کرنا زکاة ادا کرنا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جن کاموں سے روکا گیا سرکشی کرنا اختلاف کرنا کھلی گمراہی میں ہونا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں تاہیات نماز اور زکاة کی پابندی کرنی ہے اپنے والدین کا حق ادا کرنا ہے رکو نمبر چھے ہے جب سعیدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تین مین پوائنٹس ہیں سعیدہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا اپنے والد سے مقالمہ اور تعلق باللہ وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابباجان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے بھی کچھ کام آ سکتا ہے یابتی اِنِّي قَدْ جَعَانِ مِنَ الْعِلْمِ اے میرے ابباجان بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا یابتی لا تابد شیطان اے میرے ابباجان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے اے میرے ابباجان یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو اس نے کہا آپ پر سلام ہو میں ضروری اپنے رب سے آپ کے لئے بخشش کی دعا کروں گا یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے اور میں تم سے بھی کنارہ کشیخ تیار کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے سے نامراد نہیں ہوں گا تو جب وہ ان سے جدہ ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اصحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لئے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا عطا کیا کرنے والے کام ہیں سچائی دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانا شیطان کی عبادت نہ کرنے کا حکم دینا رب سے بخشش کی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والوں سے جدہ ہونا جن کاموں سے روکا گیا شیطان کا ساتھی بننا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی بات نہیں ماننے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کی بات اور طریقہ چھوڑ دینا انشاءاللہ رکو نمبر ساتھ ہے انبیاء کے مزید واقعات ہیں اور اس میں ساتھ مین پوائنٹس ہیں سیدنا موسیٰ سیدنا اسماعیل سیدنا ادریس انبیاء اور انبیاء کے بعد جنت اور تعلق باللہ وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول اور نبی تھا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی حارون نبی بنا کر اسے عطا کیا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیس اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو یقیناً وہ سچا نبی تھا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا اُلَئِكَ اللَّذِينَ اَنَمَ اللَّهُ عَلِهِمْ مِنَ النَّبِّهِينَ مِنْ زُرِّيَةِ آدَم یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انام فرمایا اور ان میں سے جن کو ہم نے نو کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے انہیں منتخب کیا جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَزَاؤُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد ایسے جانشی ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے مگر جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا عبدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغب بات نہیں سنیں گے اور ان کے لئے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا تِلْكَلْ جَنَّةُ اللَّتِ نُورِسُ مِنْ عَيْبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور ہم آپ کے رب کے حکم کا بغیر نہیں اترا کرتے اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر پوری طرح جمع رہو کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں کرنے والے کام ہے وعدے کا سچا ہونا گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دینا رب کا پسندیدہ ہونا سچا ہونا اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جانا توبہ کرنا ایمان لاکر نیک عمل کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر رہنا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا جن کاموں سے روکا گیا نماز کو ضائع کرنا خواہشات نفس کے پیچھے لگ جانا گمراہ ہونا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں وعدے کا سچا بننا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے رب کا پسندیدہ بننا ہے انشاءاللہ رکو نمبر آٹھ ہے عقیدہ توحید اور باسباد الموت کے مناظر ہیں مناظر قیامت کی شکل میں تین مین پوائنٹس ہیں باسباد الموت حق ہے انکار کرنے والوں کے طرح ذات کا جواب ہے اور تعلق باللہ ہے اور انسان کہتا کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلدی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقینا ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیعتین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے پھر یقینا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالی سے ڈرتے رہے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرہ ہوا چھوڑ دیں گے اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی علاق کر دی ہیں جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک محلت دے یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک سواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازمان دیے جاتے رہیں گے کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی اہد لے رکھا ہے کل اللہ سنکتب ما یقول ہرگز نہیں جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کی عذاب میں اضافہ کریں گے بہت اضافہ کرنا اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے باعث سے عزت ہوں ہرگز نہیں جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مدد مقابل ہو جائیں گے کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایمان لانا اور جن کاموں سے روکا گیا آخرت کا انکار کرنا رحمان کے مقابلے میں سرکش بننا ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے اپنی مجلسوں کو زیادہ اچھا سمجھنا گمراہ ہونا اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنانا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہے آج دن میں پانچ مرتبہ اپنی موت کو حشر کی پیشی کو توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنی موت اور اپنی پیشی کو یاد کر کے سونا ہے لکو نمبر نائن ہے رد شرک اور مناظر قیامت چھے مین پوائنٹس ہیں مناظر قیامت انکار کے پیچھے شرک رد شرک نزول قرآن کا مقصد اور تعلق باللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیعتین بھیج دی ہیں جو انہیں اُبھار رہے ہیں خوب اُبھارنا چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں یقیناً ہم ان کے لئے دن شمار کر رہے ہیں اچھی طرح شمار کرنا جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا آنکیں گے انہیں کسی سفارش کے اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے تو کسی کو بیٹا بنایا ہے بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو قریب ہے کہ اس سے آسمان پھڑ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لئے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلامی بن کر آنے والا ہے بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلہ آنے والا ہے یقیناً جو لوگ ایمان اللہ اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں جلدی رحمان ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پریزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالوں ہیں اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے حلاک کر دیا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈر کر رہنا ایمان لانا نیک عمل کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالی کی اولاد بنانا ہر دھرمی میں مبتلا ہونا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دیں ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے آمین سمم آمین یہاں سورہ مریم مکمل ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ہماری کتاہیوں کمیوں کو دور فرما دے اور ہمیں اس کا پختہ علم اور اس پر عمل کرنا اور اس کو پہنچانا نصیب فرما دے اللہ کے پاک نام سے سورہ توہہ کا آغاز کرتے ہیں مکی صورت ہے آٹھ رکو اور ایک سو پینتیس آیات ہے اس رکو کا انوانہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے پانچ میں ان پوائنٹ سے قرآن نازل کرنے والا ہی حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے محافظ تھے سیدنا موسیٰ کو زندگی کی حفاظت کے لیے اصول دیے جاتے ہیں اور سیدنا موسیٰ کو دعوت کے لیے دو ہتھیار موجزات دیے جاتے ہیں اور تعلق باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توہا یہ حروف مقتات ہیں مانزلنا علیق القرآن لتشقہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا وسیر احمد والا عرش پر بلند ہوا اسی کہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گلی مٹھی کے نیچے ہے اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے وَحَلَّتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰا اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچیے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاں پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربکا بے شک میں تمہارا رب ہوں فَخْلَانَ عَلَيْكَ اپنے جوتے اتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَىٰ تم وادی مقدس تُوَىٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چنلیا ہے پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو یقیناً قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر چس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لائیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے پس تم ہلاک ہو جاؤگے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دے اس کو اے موسیٰ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سامب تھا جو دوڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت جلدی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاو وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں اب تم فیرون کے پاس جاؤ یقیناً اس نے سرکشی کی ہے کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وحی کو سننا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہ لانا خواہش نفس کے پیچھے چلنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دینے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے خشیت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ رکو نمبر گیارہ ہے میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے چھے من پوائنٹس ہیں دعوت سے پہلے سیدہ موسیٰ کی بچپن اور جوانی میں حفاظت فیرون کو دعوت دینے جاؤ ہم حفاظت کریں گے اور چوتھا پوائنٹ ہے اس سے کہنا اور دربار فیرون میں دائی کی دعوت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لئے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے حارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم کسرت سے تیری تصویح بیان کریں وَنَسْكُرَكَ كَسِيرًا اور ہم کسرت سے تیرا ذکر کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَسِيرًا یقیناً تو ہی ہمارے حال کا خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال پھر اس کو دریا میں پھینک دو پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے اور میں نے اپنی طرح سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی پس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا خوب آزمانا پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے ہوئے اے موسیٰ اے موسیٰ تم بالکل اپنے وقت پر آگئے ہو پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی سیدہ موسیٰ وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لئے بنایا ہے اِذَبْ أَنْتَوَ أَخُوْكَ بِعَيَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا اِذَبْ آئِلَا فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فیرون کی طرف جاؤ یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے پھر دونوں اس سے نرم بات کہو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے قَالَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَتْغَا دونوں نے کہا اے ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا قَالَ لَا تَخَافَ اِنَّنِي مَاكُمَا أَسْمَوْ وَأَرَى اللہ تعالیٰ نے فرمایا درومت یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں شنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو عذاب نہ دے یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا بلا شوہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور مو موڑا فیران نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت اتا کی پھر اسے راستہ دکھایا فیران نے کہا پھر تو پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب پہ ہے لا يزل ربی ولا ينسا میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے کے پاس ہے وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرچ بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دئیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بلا شوائش میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں کرنے والے کام ہیں کسرت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا کسرت سے چرچہ کرنا اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے کو محسوس کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں سستی نہ کرنا نرم بات کرنا نصیت قبول کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہدایت کی پیروی کرنا ارزین کاموں سے روکا گیا سرکشی کرنا ہدایت کو جھٹلانا اور ہدایت سے مو موڑنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے شرع صدر کی دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ سچا دائی بننے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں اور دعوت کی تیاری کرنی ہے دعوت اللہ سے مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پکارنا یا بلانا علم کثیر حاصل کرنا ہے ذکر کثیر کرنا ہے خاندان کے افراد کو مددگار بنانا ہے انشاءاللہ اور کمیونکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے رکو نمبر بارہ ہے سچے دائی کامیاب ہوتے ہیں پانچ مین پوائنٹس ہیں مقابلے کا دن تیہ ہوتا ہے زندگی کے امتحان کا نتیجہ مقابلہ شروع ہوتا ہے زندگی کی حقیقت اور تعلق باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی زمین سے پیدائش زمین کے اندر رہائش زمین سے برامدگی کو دلیل بنایا کہ انسان کی زمین پر پیدائش بے مقصد نہیں ہے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے اور بلا شبہ یقینا ہم نے فیراؤن کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا اس نے کہا ہے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہم وار ہو موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت ملے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں پھر فیراؤن واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی پھر مقابلے پر آ گیا موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا اور یقینا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی قالو انہازانی لساحرانی یریدانی این یخرجاکم من اردیکم بسحریہما انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقینا جادوگر ہیں وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو پھر صف بستہ ہو کر آو اور یقینا آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہے قالو یا موسیٰ اممہ ان تلقیہ و اممہ ان نکون اول من القا انہوں نے کہا موسیٰ تم پھینکتے ہو یعنی جادو تم پہلے ڈالو گے یا ہم تم پھینکتے ہو کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا ہم نے کہا ڈرو مت یقینا تم ہی غالب رہو گے اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے جو کچھ انہوں نے بنایا اسے بھی وہ نگل جائے گا یقینا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا اور جادوگر سجدے میں گرا دئیے گئے اور انہوں نے کہا ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں فیرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا یقینا وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا پس یقینا میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور میں خجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ واقعی رہنے والا ہے جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آگئے ہیں اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو یقینا تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے یقینا ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے ہمارے گناہ بخش دے اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقینا اس کے لئے جہنم ہے اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جس نے پاکیزگی اختیار کی کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھنا نیک بن کر رہنا پاکیزگی اختیار کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا رب کی بات کو جھٹلانا جھوٹ گڑنا آپس میں اختلاف کرنا مجرم بننا اللہ والوں کے خلاف مہازارائی کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا سچا دائی بننا ہے اور پاکیزہ زندگی رکون نمبر تیرہ ہے فیستہ کن فتح کے بعد پانچ مین پوائنٹس ہیں خروج بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کو ہدایات ہیں سیدہ موسیٰ کی حاضری اور سیدہ موسیٰ کی واپسی ہے اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو پھر ان کے لئے سمندر میں خوشک راستہ بناو نہ تم تاقب کا خوف کھاؤگے اور نہ ہی تم ڈروگے پھر فیرون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا اور فیرون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی اے بنی اسرائیل یقینا ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا اور ہم نے تم پر منو سلوہ نازل کیا کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غزب تم پر ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا تو یقینا وہ ہلاک ہوگا اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقینا میں بہت بخشنے والا ہم لیا اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی تو ہیں ارے میرے رب میں جلدی آپ کے طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقینا تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے تو موسیٰ فرجع موسیٰ الہ قومی غزبان اسیفہ تو موسیٰ غزبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا اس نے کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غزب ٹوٹ پڑے تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی قالو مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارَمْ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دئیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا پس اس نے ان کے لئے ایک بچھڑا نکالا جس کے لئے جسم تھا جس کی بیل کسی آواز تھی سونے کا بچھڑا تھا لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود سو وہ بھول گیا یعنی موسیٰ کو پتا نہیں چلا کہ یہ رب تھا استغفراللہ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا کرنے والے کام ہے توبہ کرنا ایمان لانا نیک عمل کرنا سیدھے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے جلدی کرنا اور جن سے روکا گیا اپنی قوم کو گمراہ کرنا اپنی قوم کی صحیح رہنمائی نہ کرنا سرکشی کرنا وعدہ خلافی کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا کر سرکشی نہیں کرنی غلطیوں کی گناہوں کی مسلسل توبہ کرنی ہے انشاءاللہ رکو نمبر چودہ ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام مواغذہ کرتے ہیں چھے مین پوائنٹس ہیں سیدہ حارون کی قوم کو نصیحت ہے ان کا مواغذہ ہے سامری کا مواغذہ ہے قصص کا مقصد ہے مجرم قیامت کے روز اور تعلق باللہ اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو نحمان ہے چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمع رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے موسیٰ نے کہا اے حارون تم نے جب انہیں دیکھا وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے تم میری دھاڑی نہ پکڑو اور نہیں میرے سر کو یقیناً میں اس سے ڈرا کے تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نص نے میرے لیے خوش نمہ بنا دیا موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تُو کہتا رہے مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطن ٹالا نہیں جائے گا اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تُو مجاور بن بیٹھا تھا ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے اچھی طرح اڑانا اِنَّمَا اِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّهُ وَسِيَ كُلَّ شَيْنَ عِلْمًا یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے جو اس سے مو موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس دس دن ہی رہے ہو ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھیرے ہو کرنے والے کام ہے رسول کی پیروی کرنا غیر اللہ کی پرستش پر جمع رہنا نفس کے سمجھانے پر یقین کرنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مو موڑنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں برائی کو برداشت نہیں کرنا برائی سے روکنا ہے نیکی کا حکم دینا ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن سیکھنے کی دعوت دینی ہے رکوع نمبر پندرہ ہے اب دل ہموار کرنے ہیں تین مین پوائنٹس ہیں وہ دن اب دل ہموار کرنے ہیں اور تعلق باللہ وَيَسْأَلُونَكَ آنِلْجِبَالِ اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا یعنی زمین میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوں گے کہ سمندر بہت گہر ہیں اور پہاڑ بلند ہیں اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی چنانچہ اب سرسراہت کے سوا کچھ نہ سنیں گے اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے وعنت الوجوہ للحی القیوم اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی نائنصافی سے ڈرے گا نہ کسی حقتلفی سے اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے ہر حکم سے ترہ ترہ کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے پس اللہ تعالی بہت بلند ہے فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ پس اللہ تعالی بہت بلند ہے بادشاہ حقیقی ہے اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے اور آپ دعا کریں رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دیجئے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاقید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی کرنے والے کام ہے نیک عمل کرنا مومن بن کر رہنا اللہ تعالی سے ڈرنا قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرنا اللہ تعالی سے علم میں اضافے کیلئے دعائیں کرنا جن سے روکا گیا ظلم کا بوجھ اٹھانا اہد کو بھول جانا عظم میں کمی کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے آج اپنے دل کو ہموار کرنے کیلئے قرآن سے مضبوط تعلق بنانا ہے ایسا تعلق کہ مجھ میں ہوش کے آثار پیدا ہو جائیں رکو نمبر سولہ ہے اور آدم بھول گیا پانچ مین پوائنٹس ہیں جنت سے نکلوا دیا جنت واپسی کی شرط ہے ناکام انسان اور تاریخ میں سبق اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے انہ لکا اللہ تجوہ فیہا و لا تارا یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَا اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو اس کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو پھر اگر واقعی میری طرح سے تمہارے پس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا اور جو میرے ذکر سے مو موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً دنیا کے زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تھیں تو تو نے انہیں بھولا دیا اور اسی طرح آج تو بھولایا جا رہا ہے اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا اور یقین اناخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیا ان لوگوں کو اس بات میں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی زمانے کے لوگوں کو حلق کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بلہ شبہ اس میں یقینا اقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں کرنے والے کام ہے ہدایت کی پیروی کرنا جن سے روکا گیا سجدے سے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مو موڑنا رب کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا گمراہ ہونا حد سے گزرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے شیطان کے بہکاووں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑ جانا ہے انشاءاللہ رکوع نمبر سترہ ہے پریشان نہ ہو اور چار میں ان پوائنٹ سے نبی کو نصیحت انتظار کریں اعتراض کا جواب اور تعلق باللہ ولولا کلمتن سبقت مر ربی کا لکان لزامم و اجل مسمم اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازمن ہو جاتا فسبر علا ما یقولون چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر سبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو ساز و سامن دیا ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم تمہیں اس آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جاناب سے کوئی موجزہ کیوں نہیں لاتا کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں حلاق کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم زلیل و رسوہ ہوتے آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو پھر جلدی تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پھئی کرنے والے کام ہیں صبر کرنا رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا دنیا کے سازوں سامان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا گھر والوں کو نماز کا حکم دینا نماز کی پابندی کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہدایت اختیار کرنا اور جن سے روکا گیا رب سے نشانیوں کا مطالبہ کرنا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے دعوت کے نتیجے میں صبر کرنا ہے اور اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ تھا پارہ نمبر سولہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ہماری کمیوں کو تاہیوں کو موف کریں اور ہمیں اس کا مضبوط اور پختہ علم نصیب فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کسیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ربنا تنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا زاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہد ایتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین یا ارحم الرحیمین اپنے خطاکار گناہگار بندوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرت سے ڈھانپ لیجئے یا اللہ ہمارے والدین کو ہماری اولادوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ ہمارے جتنے پیارے آپ کے پاس گئے الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا الہی آپ سے استعدا ہے انہیں اپنے پاس اچھے مہمان کی صورت رکھنا الہی آپ سے استعدا ہے الہی ان کے حق میں اچھے فیصلے کر دینا الہی ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دینا یا رحم الرحیمین آپ سے استعدا ہے الہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے الہی جن کی اولاد ہیں اس اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا رحم الرحیمین جن کے بچے جن کے بڑے نمازیں نہیں پڑتے الہی آپ سے استعدا ہے الہی نمازوں کی توفیق عطا فرما دے الہی دل سخت ہو گئے الہی ذہن اچھک لیے گئے اے پاک پروردگار ہماری نسلوں پر رحم فرما دے یار حمر الرحیمین آپ سے استعدا ہے الہی حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وسط نصیب فرما دے اور الہی حلال رزق کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یار حمر الرحیمین آپ سے استعدا ہے جن گھرانوں میں آپس کے اختلافات ہیں الہی جن شوہر بیوی کے درمیان ناچاکی ہے الہی انہیں آپس کی محبت نصیب فرما دے اے پاک پروردگار آپ سے استعدا ہے الہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپ جوڑ دیجئے یار حمر الرحیمین آپ سے استعدا ہے الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دیجئے الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے ہمارے اخلاقوں کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے الہی ہمیں قیام اللہل کی توفیق عطا فرما دے یار حمر الرحیمین آپ سے استعدا ہے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے یار حمر الرحیمین آپ سے استعدا ہے تیرے راستے میں جو ٹوٹی بھوٹی کوششیں ہیں الہی تو انہیں برکت والا بنا دے اور الہی انہیں قبول فرما لے اور الہی آج جن بندیوں نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں الہی تو انہیں اپنے لئے منتخب کر لے یار حمر الرحیمین انہیں اپنے راستے میں منتخب کر لے الہی ان سے اپنے دین کی خدمت لے لے الہی انہیں ہدایت کے راستے پر چلائے رکھنا الہی ان کے گھر والوں کو ان کا معاون بنا دینا یار حمر الرحیمین آپ سے استعدا ہے الہی نسلوں کی تربیت کے لیے الہی اپنے نسلوں کی ہدایت کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دینا الہی جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے الہی جتنے لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا الہی آپ سب کے حالات جانتے ہیں میں نہیں جانتی یار حمر الرحیمین سب کی دعائوں کو قبول فرما لینا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدِ مَوَالِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجْمَائِن بِرَحْمَتِكَا یار حمر رحیمین الہی آمین الہی آمین وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ